بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سو خیالیت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ کیا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جب میں آپ کو عمل بتانی لگی ہوں بہت خوبصورت ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے عمل کر سکتے ہیں مطلوب اگر چاہتا ہے کہ تالیب حاضر ہو تو آپ اس کے حاضری کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل کئی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے جیسے ہزبن وائف میں آپسی محبت کی کمی ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے مطلوب کے جیسے آپس میں محبت نہ ہو اور بیچینی ہو مطلوب کرنے والا تالیب جسے ہم طلب کریں گے ٹھیک ہے محبت پیدا کرنے کا آسان عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کسی سے جائز محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر یہ عمل کریں تو بہتر ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں اس عمل کا غلط استعمال کبھی نہ کریں ایک بوتل لیں اس کے اندر ارکے غلاب بھر لیں ایک بوتل لیں اس کے اندر ارکے غلاب بھر لیں اور جو میں آپ کو اسم بتانے لگی ہوں ایک لفظ ہے یا ودودو کو کمز کم آٹھ سو بار پڑھ کر اپنے پیارے کا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں جو طالب ہے وہ مطلوب کے لیے یہ عمل کریں اور تصور اتنا مضبوط ہو کہ واقعی ہی لگے کہ آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بلکل خاموشی سے یہ عمل کریں کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی نہ ہی کسی سے آپ نے مطلب کہ اس قدر خاموشی ہو وہاں پر یا شور نہ ہو کسی قسم کا بے شک آپ تحجد کے ٹائم کر لیں تو زیادہ موتور ہے وقت کی کوئی پکڑ نہیں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں لیکن جمعے کے دن کریں تو زیادہ موتور ہے تو ارکے غلاب جو ہے آپ جب اس کے پر دم کر لیں ٹھیک ہے اور تصور اچھے طریقے سے مضبوط کامل کر کے اس ارکے اوپر دم کریں ٹھیک ہے اور آپ حکم دے جیسے آپ اس کو بکا رہے ہو کہ تم حاضر ہو جاؤ مجھے صبح کال کرو یا صبح مجھ سے ملو آپ جو بھی کہو ٹھیک ہے نا اور گیارہ دن کے اندر اندر تک کا یہ عمل ہے گیارہ دن سے زیادہ کسی کو ہم زیادہ تڑپا نہیں سکتے نہ ہی بے چین کر سکتے ہیں صرف گیارہ دن تک یہ عمل کریں پہلے سات دن کریں اگر سات دن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر سات دن تک ہی رکھیں یہ تو پھر گیارہ دن تک کریں تاکہ وہ بہت زیادہ آپ کی محبت میں بیچین ہو جائے اور آپ کی طرف پر لٹائے اب ارکے غلاب کا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے یا وہ دودو پڑھنا ہے تو ارکے غلاب پر دم کرنا آٹھ سو مرتبہ یا وہ دودو پڑھ کے ارکے غلاب پر دم کریں آپ کا پیارہ آپ سے کتنا ہی دور ہو کتنا ہی ناراض ہو رونٹ گیا ہو تو انشاءاللہ پہلے دن نہیں تو تیسرے دن آپ سے رابطہ کرے گا اور اگر آپ گیارہ دن تک پڑھائی کرتے رہیں گے تو محبت بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے اور بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے یہ یا وہ دودو پڑھنے کا ایک منٹ طریقہ آپ کو بتایا ہے جب تک آپ کے مطلب کہ آپ کے پاس وہ ارکے غلاب رہے گا آپ کی محبت بہت زیادہ بیچین رہے گی اس کی حفاظت کیجئے گا کسی اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیجئے گا اور اگر جب آپ کی الحمدللہ اللہ کے خاص کرم سے شادی ہو جائے تو پھر آپ پانی کو بہا دیں کسی چلتے ہوئے پانی میں اس کو مکس کر دیں تو وہاں پہ بوتل کو چھوڑ کر آ جائے یہ عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کے اوپانے کے لئے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں وہ ضرور کریں تاکہ محبت برقرار رہے اور کبھی آپ کے پیارے آپ سے دور نہ ہو جائے ان کی قدر جانے اسی کے ساتھ اجازت نہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ جو تمام ویڈیوز ہیں یہ مدرسہ فاطمہ تو ظاہرہ آشہ صدقہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو ضرور رابطہ کریں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی جزاک اللہ خیر